موسیقی یسو مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھار بھین آپ لوگوں کو یاد ہوں گا کہ گئی سو وقت ہم سیمیل کی پہلی کتاب پہ تھوڑا بہت غور کر کے اس کا باپ ایک اٹھائے تھے اور اس کے بعد ہم باپ دو اٹھائے تھے اور اس کے پہلے دو آیتوں پہ غور کرے تھے اب ہم کلام میں آگے بڑھیں گے اور پڑھیں گے آیت تین لکھا ہوا ہے اس خدر غرور سے اور باتیں نہ کرو اور بڑا بول تمہارے موز سے نہ نکلے کیونکہ خداون خداعالیم ہے اور آمال کا تولنے والا پیارے بھاربین جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں دعا کرنے کے لئے تو ہم ضرورت سے زیادہ اچھ خیال رکھنا چاہئے میرے دوست ہم اس بات کا خیال کرنا کہ ہمارے غرور کے وجہ سے ہم نیچے نہ گر جائیں ہم ہمارے کمزوروں کو پہچانا چاہئے ہمارے ناخابلت کو پہچانا چاہئے اور سچا یہ ہے کہ ہم خدا پہ زور نہیں دال سکتے بعضی وقت ہم جو ہیں لوگوں کے موز سے یہ سنتے ہیں کہ آخر خدا میرے دعا کو کیوں نہیں سنا پیارے دوست ایسا دیکھا گا تو خدا آپ کے دعا کو کیوں سنا بولنے کا مطلب یہ ہے کیا زبردستی ہے کیا خدا کے ساتھ کہ خدا ہمارے دعا کو سنا سو سنا آپ اپنا زور اور اپنی مرضی خدا پہ کیسا چلا سکتے یاد رکھو کہ ہمارے دعایاں خدا کے مرضی میں ہونا چاہئے ہم بولیں گے خدا ہماری مرضی کے مطابق کرنا وہ نہیں ہو سکتا خدا آپ کے مرضی کے ساتھ نہیں چل سکتا کئی کو بولتو انہیں خدا ہے جو زمین اور آسمان کو بنا ہے آپ اس کے ہاتھ میں ہیں اور انہیں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں تو پیارے بھائر بھین یہ چیز کا آپ ضرور خیال کرنا کہ آپ خدا پہ زور نہیں لگا سکتے آیت چار سے چھ پڑیں گے زوراوروں کی کمانیں ٹوٹ گئیں اور جو لڑ کھڑاتے تھے وہ خوت سے کمر بستا ہوئے وہ جو آسودہ تھے روٹی کی خاطر مزدور بنے اور جو بھوکے تھے ایسے نہ رہے بلکہ جو بانچ تھی اس کے ساتھ ہوئے اور جس کے پاس بہت بچے ہیں وہ گھلتی جاتی ہے خداون مارتا ہے اور جلاتا ہے وہی خبر میں اتارتا اور اس سے نکالتا ہے پیارے بھائر بھین سارا خیال جو ہم کو یہ کلام کے حصے میں ملیں گا وہ یہ ہے کہ خدا زندگی دیتا ہے جیسا حضرت ایوب بولے ہیں خداون نے دیا اور خداون نے لے لیا خداون کا نام مبارک ہو میرے دوست زندگی دینے کے لیے صرف خدا کے پاس طاقت ہے اور زندگی کو واپس لینے کے لیے صرف خدا کا حق بنتا ہے تو پیارے بھائی اور بھین نہ ہم کسی کو جان دے سکتے ہیں نہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم کسی کی جان لیے تو میرے دوست جان دینے اور جان لینے کی طاقت صرف خدا کے پاس ہے آیت ساتھ میں لکھا ہوا ہے خداون مسکین کر دیتا اور دولتمن بناتا ہے وہی پست کرتا اور سرفراز بھی کرتا ہے یہ آیت ہمارے سامنے ایک سوال پیدا کرتی ہے کیوں تھوڑے لوگ امیر اور تھوڑے لوگ غریب ہیں میرے کو بھی بعضی وقت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ خدا کیوں تھوڑوں کو دولتمن بنایا اور تھوڑوں کو غریب تھوڑوں کا یہ خیال ہے کہ اس لئے خدا چند لوگوں کو دولتمن رکھا اور چند لوگوں کو غریب کیونکہ خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا دولتمن غریبوں کی مدد کرتا ہے کیا آیت آٹھ اور نو میں لکھا ہوا ہے وہ غریب کو خاک پر سے اتارتا اور کنگال کو گھرے میں سے نکال کھڑا کرتا ہے تاکہ ان کو شہزادوں کے ساتھ بٹھائے اور جلال کے تخت کا وارث بنائیں کیونکہ زمین کے ستون خداون کے ہیں اس نے دنیا کو انہی پر خیام کیا ہے وہ اپنے مقدسوں کے پاموں کو سنبھالے رہے گا پر شریر اندھیرے میں خاموش کیے جائیں گے کیونکہ خوت ہی سے کوئی فتح نہیں پائے گا تو میرے بھائی آدمی جو ہے اپنی کوشش سے اپنی خوت سے اپنی طاقت سے خدا کے لئے کام نہیں کر سکتا اور خدا کے ارادوں کو اپنی کوشش سے اور اپنی طاقت سے پوری نہیں کر سکتا آج مسیح بھائی اور بہن یہ بات کو پہچاننا ضروری ہے آپ اور میں جو خدا کے روح کے طاقت سے کرتے ہیں وہ جھ گنتے میں آتا ہے آیت دس اور گیارہ میں لکھا ہوا ہے جو خداون سے جھگڑتے ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے وہ ان کے خلاف آسمان میں گرجے گا خداون زمین کے کناروں کا انصاف کرے گا وہ اپنے بادشاہ کو زور بکشے گا اور اپنے ممسو کے سنگھ کو بلند کرے گا تب الخنہ رما کو اپنے گھر چلا گیا اور ایلی کاہن کے سامنے وہ لڑکا خداون کی خدمت کرنے لگا یہ ہوگا اب ہم کلام کے وہ حصے پہ آئیں گے جہاں ایلی کے بیٹے بدکاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں ہم پڑھیں گے آیت بارہ سے سترہ تک اور ایلی کے بیٹے بہت شریر تھے انہوں نے خداون کو نہ پہچانا اور کاہنوں کا دستور لوگوں کے ساتھ یہ تھا کہ جب کوئی شخص خوربانی چڑھاتا تھا تو کاہن کا نوکر گوست اُبالنے کے وقت ایک سہشہ کا کاٹا اپنے ہاتھ میں لے ہوئے آتا تھا اور اس کو کڑا یا دیچے یا ہنڈے یا ہنڈی میں دالتا اور جتنا گوست اس کانٹے میں لگ جاتا اسے کاہن آپ لیتا تھا یوں ہی وہ سیلہ میں سب اسرائیلوں سے کیا کرتے تھے جو وہاں آتے تھے بلکہ جربی جلانے سے پہلے کاہن کا نوکر آ موجود ہوتا اور اس شخص سے جو خوربانی چڑھاتا یہ کہنے لگتا تھا کہ کاہن کے لیے کباب کے واسطے گوست دے کیونکہ وہ تجھ سے اُبلا ہوا گوست نہیں بلکہ کچھا لے گا اور اگر وہ شخص یہ کہتا کہ ابھی وہ چربی کو ضرور جلانگے تب جتنا تیرا جی چاہے لے لینا تو وہ اسے جواب دیتا نہیں تو مجھے ابھی دے نہیں تو میں چھین کر لے جاؤں گا سو ان جوانوں کا گناہ خداون کے حضور بہت بڑا تھا کیونکہ لوگ خداون کی خوربانی سے گھن کرنے لگے تھے تو ایلی کے دونوں بیٹے بدکار تھے اور ان میں ایمانداری بلکل نہیں تھی ان کی بیمانی کئی لوگ کو خدا سے دور کر دی اسرائیلیاں دیکھے کہ ایلی کے بیٹے کیا کیا کر رہے ہیں اور ان کی حرکت اسرائیلیاں کو خدا کے خریب لانے کے بجائے خدا سے بلکل دور کر دی میرے دوست ہم یہ بات کا بلکل خیال کرنا کہ ہم کیسی زندگی جی رہے ہیں اور ہم اپنی کلیسیاں کیسی چلا رہے ہیں کلیسیاں میں گناہ اگر ہو رہا ہے وہ دیکھ کے ہمارے آنکھاں بند کر لینا اور گناہ کو نظر انداز کر دینا بڑا خطرناک ثابت ہوتا ہے ہم جب کلیسیاں میں کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو برابر اس کو روکنا چاہیے تو میرے دوست لوگ خدا کے خریب آنے کے بجائے خدا سے دور ہو جاتے ہیں یہ ہوگا اب ہم کلام کے وہ حصے پہ آئیں گے جہاں سیمیل خدا کی خدمت گزاری حیکل میں کرتے ہیں ہم پڑھیں گے آیت اٹھارہ اور انیس پر سیمیل جو لڑکا تھا کتان کا افوت پہنے ہوئے خداوند کے حضور خدمت کرتا تھا اور اس کی ماں اس کے لیے ایک چھوٹا سا جببہ بنا کر سال با سال لاتی جب وہ اپنے خواہن کے ساتھ سالانہ قربانی چڑھانے آتی تھی میرے بھائی جیسا سیمیل جو ہیں ایلی کے بدماش بیٹوں کے صحبت میں بڑھ رہیں ان کی ماں ان کو نہیں بھولتی ہے ہنہ اپنے بیٹے سیمیل سے بے انتہا محبت کرتی ہے انہیں وعدہ کری تھی کہ انہیں سیمیل کو خداوند کے حوالے کر دیں گی اور ہنہ اپنی بات رکھی اور ہر سال اپنے بیٹے کے لیے ایک جببہ بناتی تھی آیت بیس اور اکیس پڑھیں گے اور ایلی نے الہنہ اور اس کی بیوی کو دعا دی اور کہا خداوند تجھ کو اس عورت سے اس غرص کے یوز میں جو خداوند کو دیا گیا نسل دے پھر وہ اپنے گھر گئے اور خداوند نے ہنہ پر نظر کی اور وہ حاملہ ہوئے اور اس کے تین بیٹے اور دو بیٹیاں ہوئیں اور وہ لڑکا سیمیل خداوند کے حضور بڑھتا گیا تو خدا جو ہے ہنہ پہ مہربان تھا ہنہ کو پانچ بچے اور ہوئے تین بیٹے اور دو بیٹیاں مگر خوبی ہنہ میں یہ تھی کہ ہنہ جو ہے سیمیل کو نہیں بھولی ہر سال ہنہ جو ہے سیمیل کو ایک جببہ بناتی تھی حالن کے ایلی کے بیٹے بدکاری میں مبتلا تھے مگر سیمیل خداوند میں بڑھتے گئے مگر یہاں میں آپ کو ایک اور بات بولنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ خدا کو دیں گے تو خدا آپ کو پانچ حصے اور بڑھا کے دیں گا ہنہ خدا کو ایک بچہ دی مگر خدا اس کو پانچ بچے اور دیا یہ ہوگا اب ہم کلام کے وہ حصے پہ آئیں گے جہاں خدا ایلی کے بیٹوں کی عدالت کرتا ہے ہم پڑھیں گے آیت باوی سے چوبیس تک اور ایلی بہت بڑھا ہو گیا تھا اور اس نے سب کچھ سنا کہ اس کے بیٹے سارے اسرائیل سے کیا کیا کرتے ہیں اور ان عورتوں سے جو خیمائے اجتماع کے دروازے پر خدمت کرتی تھی ہم آغوش کرتے ہیں اور اس نے ان سے کہا تم ایسا کیوں کرتے ہو کیونکہ میں تمہاری بدزاتیاں تمام قوم سے سنتا ہوں نہیں میرے بیٹو یہ اچھی بات نہیں جو میں سنتا ہوں تم خداون کے لوگوں سے نافرمانی کراتے ہو تو پیارے بھائی اور بھین ایلی کے دونوں بیٹے اپنے آپ کی یہ حالت کر لیے کہ خدا کو جو ہے ان کی عدالت سنانے کے لیے اپنے نبی کو بھیجنا پڑا اب ہم دیکھیں گے کہ ان لوگوں کے لیے خدا کی کیا عدالت تھی ہم پڑھیں گے آیت تیس سے چونتیس اس لئے خداون اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ میں نے تو کہا تھا کہ تیرا گھرانا اور تیرے باپ کا گھرانا ہمیشہ میرے حضور چلے گا پر اب خداون فرماتا ہے کہ یہ بات مجھ سے دور ہو کیونکہ وہ جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا پر جو میری تحقیر کرتے ہیں بے خدر ہوں گے دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ میں تیرا بازو اور تیرے باپ کے گھرانے کا بازو کار ڈالوں گا کہ تیرے گھر میں کوئی بڑھا ہونے نہ پائے گا اور تو میرے مسکن کی مصیبت دیکھے گا بوجود اس ساری دولت کے جو خدا اسرائیل کو دے گا اور تیرے گھر میں کبھی کوئی بڑھا ہونے نہ پائے گا اور تیرے جس آدمی کو میں اپنے مذبع سے کارٹ نہیں دالوں گا وہ تیری آنکھوں کو گھلانے اور تیرے دل کو دکھ دینے کے لئے رہے گا اور تیرے گھر کی سب برتی اپنی بھری جوانی میں مر مٹے گی اور جو کچھ تیرے دونوں بیٹوں ہفنی اور فنیحاس پر نازل ہوگا وہی تیرے لئے نشان ٹھہرے گا وہ دونوں ایک ہی دن مر جائیں گے پیارے بھاہر بین خدا جو ہے گناہ کو برداشت نہیں کر سکتا ہم گناہ کرتے جائیں گے یہ سنچتے ہوئے کہ کچھ نہیں ہوں گا تو ہماری سنچ بالکل غلط ہے خدا ہم کو کافی موقع دیتا ہے صدر جانے کے لئے اور اگر ہم اپنے آپ کو صدرتے نہیں ہیں تو سمجھو خدا کی عدالت ہم پہ ہے ایلی کے بیٹے گناہ کو حد سے زیادہ بڑھا دیے تھے مگر خدا اپنے نبی کو ان لوگوں کے پاس بھیج کے بتایا کہ گناہ کی سزا ان کے لئے کیا ہے میرے دوست ایک پاک خدا کے ساتھ ہم حسی مزاق کا کھیل نہیں کھیل سکتے تو یہاں ہم باپ دو کو ختم کریں گے اور اب ہم باپ تین اٹھائیں گے ہم پڑھیں گے آیت ایک اور وہ لڑکا سیمیل ایلی کے سامنے خداوند کی خدمت کرتا تھا اور ان دنوں میں خداوند کا کلام گران خدر تھا کوئی رویہ برمالہ نہ ہوتی تھی تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو سیمیل کے لئے لڑکے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے سیمیل ایک چھوٹے بچے نہیں تھے ایک صاحب کا یہ خیال ہے کہ سیمیل بارہ برس کے تھے لیکن تھوڑے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سیمیل شاید سترہ یا اٹھارہ برس کے تھے ہوں گے تو سیمیل ایک جوان بچے تھے اور انہوں خیمہ اجتماع میں ایلی کے ہاتھ کے نیچے کام کرتے تھے یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ خداون کا کلام گران قدر تھا یعنی کہ کلام پہلا ہوا نہیں تھا یہ وقت پہ خدا اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کر رہا تھا خدا اپنے آپ کو ظاہر کرنا شروع کرا جب انہیں سیمیل کو بلاتا ہے نبی بننے کے لئے بلنے کا مطلب یہ ہے کہ سیمیل کے وقت سے خدا پھر سے شروع کرا اپنا کلام آیت دو اور تین پڑھیں گے اور اس وقت ایسا ہوا کی جب ایلی اپنی جگہ لیٹا تھا اس کی آنکھیں ڈھونڈ لانے لگیں اور وہ دیکھ نہیں سکتا تھا اور خدا کا چراخ اب تک بجھا نہیں تھا اور سیمیل خداون کی حیکل میں جہاں خدا کا صندوق تھا لیٹا ہوا تھا تو کاہنوں کا یہ ایک کام تھا کہ کاہنہ چراخ کا خیال کرنا ان کا کام تھا کہ چراخ میں تیل دالنا تاکہ چراخ جلتے رہے ویسا ایلی بڑھے ہو گئے تھے اور ان کے آنکھیں ڈھونڈ لانے لگی تھی یعنی کہ ان کو برابر دکھتا نہیں تھا اور چراخ تقریباً بجھنے پہ تھا آیت چار اور پانچ میں لکھا واہے تو خداون نے سیمیل کو پکارا اس نے کہا میں حاضر ہوں اور وہ دوڑ کر ایلی کے پاس گا اور کہا تو نے مجھے پکارا میں حاضر ہوں اس نے کہا میں نے نہیں پکارا پھر لیٹ جا سو وہ جا کر لیٹ گا ایلی یہ خیال کرے کہ سیمیل خواب دیکھ رہی اور ان کو جا کے سو جاؤ بولے آیت چھے میں لکھا واہے اور خداون نے پھر پکارا سیمیل سیمیل اٹھ کر ایلی کے پاس گیا اور کہا تو نے مجھے پکارا سو میں حاضر ہوں اس نے کہا اے میرے بیٹے میں نے نہیں پکارا پھر لیٹ جا تو یہاں ہم کو یہ غور کرنا ہے کہ خدا کے پہلے دو بلاوے یعنی کہ سیمیل کو خدا جو پہلے دو مرتبہ بلایا وہ نجات کے بلاوے تھے آیت ساتھ میں لکھا واہے اور سیمیل نے ہنوز خداون کو نہیں پہچانا تھا اور نہ خداون کا کلام اس پر ظاہر ہوا تھا پیارے بھر بن سیمیل جو ہیں خدا کو نہیں جانتے تھے خدا ان کو نجات کے لیے بلا رہا تھا میرے بھائی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس عمر میں خدا کے حساب دے بنتے ہیں جو بھی ہے سیمیل اتنے عمر تک پہنچ گئے تھے کہ انہوں خدا کے حساب دے بن گئے تھے اور اب خدا ان کو ذمہ دار ٹہرانے والا ہے گنتی کے کتاب میں بتایا گا ہے کہ ایک آدمی جب تک جنگ میں نہیں جا سکتا تھا جب تک کہ انہیں بیس برس کا نہیں ہو جاتا تھا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک لڑکا بیس برس کا ہوتا تھا تو اس وقت اس کو جنگ میں جاننے کی اجازت ملتی تھی اور لاویاں جب تک پچیس برس کے نہیں ہو جاتے تھے ان لگا خدمت گزاری کے کاموں میں نہیں اتر سکتے تھے اور ایک کاہن کو تیس برس کا ہونا پڑتا تھا خدا کے حکل میں خدمت گزاری کرنے کے لئے جب اسرائیان اپنے نافرمانی کے وجہ سے بیابان میں گھمرے تھے تو خدا صرف وہ لوگوں کو وائدے کے زمین پہ لے جانا کا وائدہ کیا جو عمر میں بیس برس کے نیچے تھے میرے کو تو یہ نہیں معلوم ہے کہ آخر سیمیول کی عمر کیا تھی جب انہوں خدا کے خدمت گزاری میں لیے گئے مگر ہم اس بات سے پکے ہو سکتے ہیں کہ انہوں چھوٹے بچے تو نہیں تھے تو پیارے بھائی اور بہن بولنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا بیس سال کی عمر حساب دے عمر ہے یہ تو میرے کو نہیں معلوم ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا سیمیول کو چہتی یا پانچویں یا چھٹویں یا پچاسویں بار بلائے ہوں گا کیا میں میرے دل میں یہ بات یقین کرتا ہوں کہ نجات پانے کا بھی ایک وقت ہے اب ہم آیت آٹھ سے دس پڑھیں گے پھر خداون نے تیسری دفعہ سیمیول کو پکارا اور وہ اٹھ کر ایلی کے پاس گیا اور کہا تو نے مجھے پکارا سو میں حاضر ہوں سو ایلی جانگا کی خداون نے اس لڑکے کو پکارا اس لئے ایلی نے سیمیول سے کہا جا لیٹ رہے اور اگر وہ تجھے پکارے تو تو کہنا اے خداون فرما کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے سو سیمیول جا کر اپنی جگہ پر لیٹ گیا تب خداون آ کھڑا ہوا اور پہلی کے طرح پکارا سیمیول 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 نے کہا فرما کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے یہ آیتیں بتاتی ہیں کہ سیمیول کو تیسرے اور چوتھے مرتبہ بلا گیا یہ خدا کے طرف سے خدمت گزاری کا بلاوا تھا آیت گیارہ اور بارہ پڑھ گے خداون نے سیمیول سے کہا دیکھ میں اسرائیل میں ایسا کام کرنے پر ہوں جس سے ہر سننے والے کے کان جھننا جائیں گے اس دن میں ایلی پر سب کچھ جو میں نے اس کے گھرانے کے حق میں کہا ہے شروع سے آخری تک پورا کروں گا پیارے بھائر بین جب خدا کچھ بولتا ہے تو وہ کر کے بھی بتاتا ہے خدا کی زبان خالی نہیں جاتی جو انہیں بولتا ہے وہ ہوتا بھی ہے ہماری زبان لڑکھڑاتے ہیں ہم زبان تو ضرور دیتے ہیں مگر زبان کو رکھتے نہیں ہمارے باتیں صرف ہوایوں میں اڑتے ہیں ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ پرانا احنامہ میں جو نبوتیں کی گئی ہیں وہ نبوتیں آگے ہونے والے باتوں کے بارے میں بتاتی ہیں خدا وہ چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے جو نہیں ہوئے ہیں مگر سچا یہ چھے کہ اس کے نظروں میں وہ سارے باتیں ہو چکی ہیں خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے یسو مسکر نام سے آمین موسیقی